تحصیل کمپلیکس حویلی کے سامنے آٹو سٹینڈ اور قلعہ بازار میں ٹرافک جام ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دراصل یہاں پہ آٹو سٹینڈ کی بات کی جائے تو جتنے بھی ٹاٹا میجک ہے وہ یہاں پہ کھڑے رہتے تھے اور اس کے علاوہ کئی دیگر ٹاٹا موبائل وغیرہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پہ کھڑی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹرافک جام کا مسئلہ بنا رہتا تھا جس کو میں دنظر رکھتے ہوئے تحصیل دار حویلی اظہر ماجد نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت انہوں نے یہاں اس آٹو سٹینڈ میں صرف پانچ ٹاٹا میجک یعنی کہ جو جلاس کی طرف کھنیتر کی طرف اور دگوار کی طرف جن کا وقت ہوگا وہ اس وقت میں اپنی سواریاں یہاں سے اٹھا کر جائیں گے اور وہی اٹاٹا میجک یہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ کسی بھی گاڑی کو یہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے جس کے بعد آج دیکھا گیا کہ یہاں پہ آج ٹرافک جامنگ میں بھی کافی کمی رونما ہوئی اور یہاں کی عوام کسی در کے یہاں سے پیدر چلنے میں بھی انہیں دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا اس کے علاوہ جو قلعہ بازار کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی جو گاڑیوں کی کتاریں لگی رہتی تھی یا عموماً جو موٹ سیکل وغیرہ یہاں پہ کھڑے کر کے لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تھے جس کی وجہ سے بھی کافی ٹرافک جامنگ رہتی تھی اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے تحصیل دار حویلی عظر ماجد نے حکم نامہ جاری کیا ہے اور تمام جتبی تاجرین ہیں انہیں یہ ہدایہ جاری کی ہیں کہ وہ اپنی دکانوں کے سامنے کسی بھی گاڑی کو کھڑا نہ ہونا دے تانکہ یہاں پہ ٹرافک جامنگ سے عوام کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے عوام اور تاجرین کی جانب سے زلہ انتظامیاں زلہ ترکیتی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری کی زیرے قیادت میں جتنے بھی متعلقہ محکمہ جات اور بالخصوص محکمہ مال کے تحصیل دار حویلی عظر ماجد کی جانب سے جاری کرتا ہے اس حکم نامہ کی جم کر ستائش کی گئی ہے اور انہیں مبارک بات پیش کی گئی ہے عوام کا کہنا تھا کہ زلہ انتظامیاں کی جانب سے جو بھی احکامات سادر کیے جا رہے ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے ہی ہاری کیے جاتے ہیں لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عوام کا جب تعاون نہیں ملتا ہے تو اس پر عمل آوری ہونے میں کافی ناکامی ثابت ہوتی ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی اس موقع پر زرائے بلاگ سے بات کرتے ہوئے تحصیدار حویلی ازر ماجد نے بھی بتایا کہ انہیں اس بات کی کافی خوشی ہے کہ جب سے یہ حکم نامہ سادر کیا گیا ہے عوام نے بہت خوبی طریقے سے اس پر عمل آوری کی ہے اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں ٹاٹا میجک کی بات کریں تو وہی پانچ آٹو جنہیں یہاں پہ کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے وہی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عموماً یہ ایریا جو ہے کافی خالی دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ بازار کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ان کا کہنا تھا کہ عوام جو ہے کافی اس پر عمل آوری کر رہی ہے اور تاجر حضار جو ہیں انہوں نے بہت خوبی طریقے سے ظلہ انتظامیہ کے احکامات پر عمل آوری کرنی شروع کر دی ہے جس کے لیے وہ انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے عوام کا تعاون ان کے ساتھ بھرک رہے گا اس سے نہ ہی تاجرین بلکہ یہاں پہ چلنے والی جو عوام ہیں انہیں بھی اس کا کافی مفاد حاصل ہوگا مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے اس حکم نامہ کو لے کر تحصیل دار حویلی عزر ماجد نے کس طرح سے پوری تفصیلات فراہم کی اور خاص کر کے اس حکم نامہ پر عوام کی جانب سے کس طرح سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اس مفصل ریپورٹ میں ہم دل کی امیق رہیوں سے مبارک بات دیتے ہیں ایرمی سٹیشن کو حضورت پسیلدار صاحب کو کہ اتنا بڑا رش ہوتا تھا کہ حضورت پسیلدار صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بڑا اچھا ہے اور ہم اپریسیٹ کرتے ہیں پسیلدار صاحب کو جو بڑا اچھا قدم ہے رٹین میں جو بھی گھاڑیاں آتی ہیں رٹین میں چلنی چاہیے جیسے بھی چار پہنچ گھڑی ہیں جو ہیں وہ آتی اور جاتی رہیں تو یہاں بھی جام نہیں لگے گا اور لوگوں کو بھی پریشانی نہیں لگے گا بڑا اچھا فیصلہ ہے اور لوگوں کا ہی نہیں فیصلہ ہے لوگوں کو بڑی پریشانی تھی یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے پسیلدار صاحب نے جو لیا ہے اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے میں دیکھنا ہوں گزار میں دیکھو کتنا بڑا رشتہ آج دیکھو بڑا اچھا نظام ہے جو تسلدار صاحب نے آجر کیا اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خاص کر کے حدیس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور تسلدار صاحب سے ایک اچھا آجر ہے لوگوں کے لئے بڑا اچھا کام ہے ان تک ہم دکاندار حضاب تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی دکان کے آگے پارکنگ کا جو سکتی سے نظام طریقہ کریں تاکہ گاڑی پارکنگ بڑا دکان کے آگے نہیں ہونی سے یہ اسی طرف میں بزار کا جو طریقہ ہے اس میں آرام سے وہ چلنے چاہیے لوگوں کا ہے یہ بزار بنایا ہے پارکنگ کے لئے تو بزار ہے نہیں اس لئے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی تو یہ بڑا اچھا خسرہ ہے میں دل کی امیگ رہی اسے مبارک بات دیتا ہوں دلائمیسٹیشن کو رفتہ سیلدار صاحب کو میرا یہ جو مہن تھا آپ نے دیکھا تھا میں جب سے جائن کیا تھا یہاں حویلی میں اس کے بالکل ایڈجیسنٹ میں یہاں ہمارے پاس کافی زیادہ تار یہ ٹاٹا میجکس جو ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ انسیسری زیادہ یہ یہاں پر سٹال رہتی تھی ان کا جو آٹو سٹینڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے تو ان کی نسبت سے میں نے کئی بار ان کے ڈرائیور حضرات سے بھی آٹو یونین کے لوگوں کو بھی بلایا ان سے کہا کہ منیجمنٹ ٹریفک مس ملیجمنٹ ہو رہی ہے عام جو کمیوٹر سے ایون کے وہاں کے جو پیڈسٹینز ہیں ان کو چلنے میں دکت ہو رہی ہے تو لہٰذا اس کو اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے ان کو کہا بھی تھا ایون میری ای آٹو سب سے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں ایک ریگولیزیشن کرنے کی ضرورت ہے اسی زیادہ میں پھر میں نے لاشٹ میں جب کوئی چارہ نے نکالا تو پھر میں نے سی ایر پیسی ایک سو تیتیس کے تحت ایک آٹر نکالا ہے کہ جو بھی جتنے بھی اللیگل پارکنگ ہوگی وہ اتنے دیر کے لیے ہٹا دی جائیں گی اور جو ہے ہمارے پاس خالی سٹینڈ پر اتنے ہی آٹو لگیں گے جتنے ہمارے پاس ایویلیبل سٹیشنز ہیں جیسے کھنیتر کے دو لگ سکتے ہیں دو کھڑی درمارہ کے لگ سکتے ہیں دو دکانوں کا یا یہ ریڈی والے ہیں اصل میں جو ریڈی کا کنسیپٹ ہے جتنا بھی وہ موبائل کا ہوتا ہے موبائل ریڈی ہوتا ہے جتنا بھی یہ سٹیٹک ہیں یہ سٹیٹک ہونے کی بجائے سے جو ہے ہمارے پاس ٹرافک جیمز لگتے ہیں ایونکہ وہ ایسے سے چھوٹے چھوٹے ایریے جہاں پہ لوگوں کو چلنے کے لیے بزار میں چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی ہیں ان میں جا کے یہ لگا لیتے ہیں تو اس کے بجائے سے آپ لوگوں کو چلنے میں پریشانی آ رہی ہے تو گاڑیوں کا تو کتنی دور کی بات ہے اسی کی نسبت سے میں نے ان سے کہا تھا کہ روزگار کماؤ لیکن مس ملیجمنٹ نہیں چلے گی تو اسی کی زمن میں اور میں بڑا خوش بھی ہوا لوگوں نے کافی سراہ بھی ہے اپنی بھی دیکھا ہوگا پارکنگ کو لے کر ایک ایشو ہے ہمارے یہاں پہ ایویلیبل سپیس بھی نہیں ہے اربانائزیشن جب ہوئی تو تھوڑا سا انکنٹرول اربانائزیشن ہونے کی وجہ سے پارکنگ سپیس ایویلیبل نہیں تھی اس زمن میں جتنے بھی یہ ٹو ویلرز ہیں اور جتنے بھی یہ شاپ والے اونرز ہیں ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ موبائل ہونا چاہیے ایک بندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے روک کے سمان لے کے نکل جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے لگاتا ہے تو وہ غلط ہے اس سے ٹرافک میں کنجشن آ رہی ہے اور لوگوں کو چلنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے اور الحمدللہ فائدہ بھی ہوا کافی ہماری جو جائنٹ ایکسسائز بھی ہمارے سوچیے وہ بھی کریں گے پہلے بھی کرتے ہمارا کافی اگٹیو ہے تو ٹھیک ہے ریگریشنز ہے آپ لگ بل